ممہ کو ملنٹی کے گھر پر آج بہت مزا آیا مجھے پھر سے جانا ہے کل مانو بس تم نے ان چھوٹیوں میں بہت گھوم لیا اب تمہارا کہیں پر بھی آنا جانا بن کیونکہ کل سے تمہاری گرمیوں کی چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور تمہیں کل اسکول جانا ہے اچھا تم نے اپنا سارا ہوم وقت تو کیا ہوا ہے نا ہاں ہاں ممہ میں نے اپنا سارا ہوم وقت چھوٹیوں کے شروع کے دنوں میں ہی ختم کر لیا تھا اب بس کر جا کر میں اپنا ہوم وقت پیچر کو دکھاؤں گا اچھا ٹھیک ہے اب بس جلدی سے سو جاؤ چلدی سو گی تب ہی تو کل صبح جلدی آنکھ کھلے گی نا پھر مینو چیڑیا اور مانو چیڑا آرام سے سو جاتے ہیں دوسری ہی اور راجو کا ہوا اپنی کتابیں لے کر بیٹھا تھا اور کافی ہی زیادہ پریشان تھا کیا باتیں راجو سونے کا ارادہ نہیں ہے آج ماما میں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے اتنا سارا ہوم وقت بھی کرنا تھا اب کل مجھے ٹیچر سے بہت مار پڑے گی بس اتنی سی بات راجو تم پریشان کیوں ہوتے ہو ہم دونوں ابھی مل کر تمہارا سارا ہوم وقت کر دیتے ہیں ہوم وقت بہت زیادہ ہے ماما ہم دونوں اگر مل کر بھی کریں گے تو بھی پورا نہیں ہوگا آپ کل مجھے کسی طرح مار سے بچا لو اچھا اچھا میرے بیٹے تم پریشان مت ہو میں کچھ سوچتی ہوں ہاں مل گیا اوپائے راجو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ جنگل میں مانو چیرہ پڑائی میں سب سے زیادہ اچھا ہے اس نے تو اپنا سارا ہوم وقت کر کے رکھا ہوگا نا ہاں ماما اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنا سارا ہوم وقت چھٹیوں کے شروع میں ہی ختم کر لیا تھا واہ تو کیوں نہ راجو میں اس کی نوٹ بک تمہاری خالی نوٹ بک سے بدل دوں واہ میری ماما اوپائے تو بہت بڑیا ہے اگر آپ ایسا کر سکتی ہو تو تو میرے مجھے ہی مجھے ہیں رانی کووی اپنے اوپائے کے مطابق راجو کووی کی خالی نوٹ بک لے کر منوچیڑیا کے گھر بجاتی ہے اور چھپکے سے گھر میں آ کر منوچیڑے کی نوٹ بک اس کے بیگ سے نکال لیتی ہے اور راجو کووی کی خالی نوٹ بک اس کے بیگ میں ڈال لیتی ہے اب جب ٹیچر کل منوچیڑے گی یہ خالی نوٹ بک دیکھیں گی تو اس کی بہت پٹائی لگائیں گی اور مجھے تو بہت محضہ آئے گا ماما میں اسکول جا رہا ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے ہاں منو جاؤ پر لیند ضرور کر لینا پھر منوچیڑا اسکول جانے کے لیے نکلتا ہے دوستوں کیا آپ سب نے اس کہانی کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ یہ کہانی آگے اور بھی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بل بل ٹیچر بھی آ گئی تھی اور کلاس میں کافی سارے بچے بھی آ گئے تھے تو بچوں آپ سب کی یہ گرمیوں کی چھٹی کیسی گزری مزہ آیا نا آپ سب کو جی ٹیچر جی مجھے تو بہت مجھا آیا کیونکہ میرے بابا نے ان چھٹیوں میں مجھے بہت گھمایا ہم چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں بچوں اب بس آپ سب کو من لگا کر پڑھائی کرنی ہے کیونکہ ایکزیم بھی اب بہت زیادہ قریب ہیں اچھا چلو آپ سب کو جو میں نے چھٹیوں میں ہوم وک دیا تھا نہ کر مجھے جلدی سے دکھاؤ سارا دیکھوں تمہیں کہ کس کس نے ہوم وک کیا ہے پھر ایک ایک پکشی آ کر اپنا اپنا ہوم وک بل بل ٹیچر کو دکھا رہا تھا ارے وار اجوکوے تم نے تو اس بار کمالی کر دیا اپنا پورا ہوم وک کیا ہے اور تو اور یہ تمہاری لکھائی بھی کتنی زیادہ صاف ہو گئی ہے ہاں ٹیچر میں اب بہت زیادہ پڑھنے لگا ہوں رات دیر دیر تک پڑھتا ہوں تاکہ میں اس بار ایکزیم میں بہت اچھے نمبر لے کر آؤں اگلا نمبر مانوچڑے کا تھا مانوچڑا اپنے خالی نوٹ بک لاکر بل بل ٹیچر کو دکھاتا ہے ارے یہ کیا مانوچڑے تمہارا ہوم وک کہاں ہے تم مجھے یہ خالی نوٹ بک کیوں دے رہے ہو کیا پر بل بل ٹیچر میں نے تو اپنا سارا ہوم وک کر لیا تھا آپ ٹھیک سے دیکھیں یہ نوٹ بک پوری خالی ہے اس میں ذرا سا بھی ہوم وک نہیں ہے تم تو پڑھنے میں بہت اچھے تھے نا تو کیا ہو گیا تمہیں اب اور اوپر سے بول رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تم سے چلو جاؤ کلاس کے باہر جا کر اپنے دونوں پر اوپر کر کے کھڑے ہو جاؤ پر بل بل ٹیچر بیچارہ مانو چیڑا بینا کسی غلطی کے اپنے دونوں پر اوپر کیے راجو کویے کی سزا بگت رہا تھا مانو چیڑے آج پہلی بار بل بل ٹیچر نے تمہاری مجھ سے بہت شکایت کی کہ تم نے اپنا ذرا سبھی ہوم وک نہیں کیا میں نے اپنا سارا ہوم وک کر لیا تھا نہ جانے ممہ میرا ہوم وک کہاں چلا گیا مینو چیڑیا تم اپنی ہو اسی لئے سمجھا رہی ہوں کہ ذرا اپنی بیٹے کو سمجھاؤ کہ پڑھائی میں دھیان دے کہیں فیل نہ ہو جائے تمہارا نکمہ بیٹا نہ نکمہ بھی چپ کرو نکمہ نہیں ہے میرا بیٹا اب جاگ جاؤ بھئی جاگ جاؤ مینو چیڑیا اور اپنے نکمہ بیٹے کو اچھے سے پڑھنے کو کہو ورنہ یہ مجھے لگتا ہے ایکزیم میں فیل ہو جائے گا مجھے پتا ہے پکشیوں کہ مانو چیڑے نے سارا ہوم وک کر لیا تھا لگتا ہے کسی چلاک پکشی نے مانو چیڑے کی نوٹ بک اپنی نوٹ بک سے بدل لی ہے جاؤ جاؤ مینو چیڑیا اب اپنا بچہ پڑھنے میں نکمہ ہے تو دوسروں پر تو الزامر ڈالو تم سب دیکھنا پکشیوں میرا مانو چیڑا اتنی محنت کرے گا کہ تم سب پکشیوں کے بچوں سے اچھے نمبر لے کر آئے گا یہ کہہ کر مینو چیڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے مجھے ماف کر دو ماما سب پکشیوں نے آج آپ کو بہت باتیں سنائی پر انتو میں کیا کروں میں نے تو اپنا سارا ہوم بک کر لیا تھا نہ جانے میرا ہوم بک کہاں چلا گیا میں جانتی ہوں میرے بیٹے مجھے لگتا ہے ضرور تمہاری نوٹ بک اس رانی کووی نے ہی چڑھا لی ہوگی جو بھی ہو پر دیکھنا ماما میں دل لگا کر پڑھوں گا اور آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گا وہی اب رانی کووی بھی راجو کعوے کو بہت سمجھا رہی تھی راجو اب تمہیں بہت من لگا کر پڑھنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ منوچڑیا کی بات سچ ہو جائے اور ہاں اس بار میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی اسی لیے پڑھائی تو تمہیں دل لگا کر کرنی ہوگی اس بار بس کچھ دن بعد ایکزیم کریبا رہے تھے اسی لیے سارے بچے پڑھائی میں لگ گئے تھے پر راجو کعوہ روز کی طرح آج بھی اپنے موں پر نوٹ بک رکھ کر سو رہا تھا ہائے رے میرا بیٹا تھگ گیا تو اب لیٹے لیٹے پڑھائی کر رہا ہے راجو کعوہ تو روزانہ ایسے ہی اپنی ماں کو بیرکو بنا رہا تھا اور ادھر ہی منوچڑا پوری پوری رات بس پڑھائی میں لگا رہتا تھا منو بہت رات ہو گئی ہے چلو اب سو جاؤ کل صبح پڑھائی کر لینا ماما بس تھوڑا سرے گیا ہے اب سو جاؤ رام سے میں بھی سو جاؤں گا تھوڑی دیر میں اب آخر کار اگزام کا دن آ ہی جاتا ہے کیا لکھوں کیا لکھوں میرے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ایک کام کرتا ہوں گانے لکھ دیتا ہوں کیا پتہ پاس ہو جاؤں راجو کعوہ پیارا سب کا راج دولارا کالی کالی اس کی آنکھیں سب کی آنکھوں کا تارا اب تو دیکھنا سب سے اچھے نمبر آئیں گے میرے سب بچوں کا ریزلٹ آنے والا ہے دیکھنا پکشیوں میرے راجو کعوہ تو اس بار سب سے اچھے نمبر آئے گا کیونکہ میرے بیٹے نے اس بار رات دن پڑھائی کی ہے اس منوچڑیا کا بیٹا تو دیکھنا فیل آئے گا فیل ہم وہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا آج سارے بچوں کے ماتا پتا کو اسکول میں بلاتے ہیں کیونکہ آج بچوں کا ریزلٹ آیا تھا سب سے پہلا ریزلٹ ہے مانوچڑے کا مانوچڑے یہ تم نے کیا کر دیا تم تو اس بار فیل ہو گئے ہو ایسا میں کہہ نہیں سکتی اسی لیے مانوچڑے تم فرسٹ آئے ہو یہ سن کر مینوچڑیا اور مانوچڑا خوشی سے جھوم رہے تھے اس طرح بل بل باقی اور بچوں کے بھی ریزلٹ بتاتی ہے سب بچے کافی اچھے نمبر سے پاس ہو گئے تھے بس اب صرف ایک ہی ریزلٹ بچا تھا یہ ریزلٹ راجو کافی کا ہے راجو کافی یہ تم نے کیا کیا تم تو فیل ہو گئے تمہیں پتہ ہے رانی تمہارے اس نالائک بیٹے نے پیپر میں گانے لکھے تھے گانے جسے پڑ پڑ کر مجھے بہت ہسیہ رہی تھی رانی کافی پچھلے سال بھی تمہارا بیٹا فیل ہو گیا تھا اور میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر اگلے سال بھی تمہارا راجو فیل ہوا تو میں اسے اپنے سکول میں نہیں رکھوں گی یہ تو بار بار فیل ہو کر ہمارے سکول کا نام خراب کر رہا ہے اسی لیے میں آج ہی اسے سکول سے نکالتی ہوں رانی کافی تو اب کسی پکشی کو موری کھانے کے لائک نہیں بچی تھی وہ تو شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے گھر پر آ کر تو رانی کافی اپنا سارا غصہ راجو کافی پر نکالتی ہے اور اسے پہت سادہ ہی مارتی ہے چیڑیا اپنے سموسوں کا ٹھیلہ لگا کر اپنا گھر چلاتی تھی بیچاری چیڑیا کے پتی کی ایک ہاسے میں موت ہو گئی تھی جس کارن بیچیڑیا اب اکیلے ہی اپنے گھر کو چلا رہی تھی یہ لو مانو میں نے تمہارے لئے گرم گرم سموسے بنائے ہیں چلو چلی دکھا لو پھر تمہیں اسکول بھی جانا ہے ہاں ہاں ماما میں ابھی کھاتا ہوں سموسے پرانتو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ میں آج اسکول کی چھٹی کرلوں اور سارا دن گھر میں رہوں آرام سے مانو کوئی چھٹی اٹھی نہیں ہوگی اسکول کی سیدھی شرافت سے اسکول جاؤ میں تمہاری پڑھائی کے لئے دیکھو دن رات میں نت کرتی ہوں اور اگر تم اسی طرح چھٹیاں کروگی تو تم بڑے ہو کر کامیاب کیسے ہوگی اچھا ٹھیک ہے ماما میں چلا جاتا ہوں اسکول پھر مانو چیڑا سموس دکھا کر اسکول چلا جاتا ہی یہ کہہ کر مانو چیڑیا اپنے کام پر چلی جاتی ہے مانو چیڑیا گرم گرم سوادی سموس سے بنا رہی تھی اور اس کے پاس تو پکشیوں کی بھی لگ جاتی ہے مانو چیڑیا کا وے پار کافی اچھا چلتا تھا اور اس سے مانو چیڑیا کافی ہی زیادہ خوش تھی ہاں ہاں توتے تمہیں میں ابھی گرم گرم سموس سے دیتی ہوں سارا تھوڑا سا انتظار کرو مانو چیڑیا آج میری پتنی مجھ سے نراز ہیں پس اسے منانے کے لیے ہی تمہارے سوادی سموس سے لے کر جا رہا ہوں اس سے وے ضرور من جائے گی میری پتنی جب بھی مجھ سے نراز ہوتی ہے میں اسے لے جا کر تمہارے سموس سے کھلا دیتا ہوں وہ تو ایک دم خوش ہو جاتی ہے کھا کر چلو توتی میرے سموسوں سے تمہیں کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے کالو جی کل ہمارے گھر پر میرے بھائی آ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی کہ بھائی کو مینو چیڑیا کے ہاتھ کے بنے سموس سے کتنے زیادہ پسند ہیں انہوں نے کہا ہی کہ جب وہ آئیں تو ہم انہیں مینو چیڑیا کے سموس سے کھلائیں آپ جائیں جا کر مینو چیڑیا کو دس سموسوں کا کہہ دیں ہاں رانی میں ابھی چلا جاتا ہوں مینو چیڑیا کے پاس پھر کالو کوا مینو چیڑیا کے پاس چلا جاتا ہی مینو چیڑیا کل رانی کووی کا بھائی آ رہا ہے گھر پر اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے دوسرے جنگل میں میری بہن سونی کووی رہتی ہے اس کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے مجھے سونی کووی کے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے بھائی سے اور وہ پیسے مجھے رانی کووی کا بھائی دے سکتا ہے منوچیڑیا بھائی کو تمہارے بنائے ہوئے سموزیں بہت پسند ہیں اسی لیے دس سموزوں کا کہنے آیا ہوں میں تمہیں کل تم بالکل سمیں پر میرے گھر پر لاکر گرمہ گرم دس سموزیں دے جانا اچھا ٹھیک ہے کالوکووی میں کل تمہیں دس سموزیں دی جاؤں گی یاد رہے منوچیڑیا دیر نہ ہو اگر رانی کووی کے بھائی کا مر خراب ہو گیا تو ساری گربڑ ہو جائے گی اور مجھے پیسے بھی نہیں ملیں گے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا کالوکووی میں کل سمیں پر تمہیں سموزیں دی جاؤں گی چلو ٹھیک ہے منوچیڑیا اب میں چلتا ہوں پھر کالوکوووہ منوچیڑیا کو پیسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے بس کل صبح ہوتے ہی کالوکووے کے لیے دس سموزیں بنا دوں گی اور سمیں سے ہی کالوکووے کو دے آؤں گی رات ہو جاتی ہے منوچیڑیا سارے سموزیں بیچ کر اپنے گھر پر چلی جاتی ہے آج تو کافی زیادہ تھک گئی پرانتو آج تو منافع بھی کافی زیادہ ہوا ہے مجھے اور کل کی بھی تیاریاں ہو گئی حالو تو پڑے ہیں بس کل صبح جلدی اٹھ کر کالوکووے کے لیے دس سموزیں بنا دوں گی ماما آپ کتنی محنط کرتی ہو اب آرام سے سو جاؤ دیکھو رات بھی کتنی ہو گئی ہے ہاں مانو یہ تو ہے پرانتو کام بھی تو ضروری ہے نا اب تو میرا سارا کام ہو گیا چلو اب تم بھی سو جاؤ اور میں بھی سو جاتی ہوں پھر وہیں ماں بیٹا آرام سے سو جاتے ہیں آدھی رات ہوتے ہی چنگل میں تیز ہوا ہے چلنے لگتی ہیں اور اچانک چنگل میں تیز بارشیں شروع ہو جاتی ہیں مینو چیڑیا کے گھر کی چھت تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی جس کارن بارش کا پانی اس کے گھر میں آ رہا تھا اور سیدھا آ کر آلو کی بوری پر گر رہا تھا مینو چیڑیا تو بے خبر سو رہی تھی اسے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا اگلی صبح ہو جاتی ہے پر انتو بارش تو رات کی طرح تیز ہو رہی تھی ارے واہ آج تو کافی ساتھ تیز بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کی وجہ سے پکشی میرے بہت سارے سموزیں کھائیں گے اور آج مجھے کافی زیادہ کمائی ہونے والی ہے ہاں ماما یہ بارش تو ہو رہی ہے پر انتو بارش کے سوگن کی جگہ یہ گندی سی بھو کہاں سے آ رہی ہے ہاں مانو میں بھی یہ سوچ رہی ہوں یہ گندی بدبو کہاں سے آ رہی ہے تب ہی مانو چڑے کی نظر آلو کی بوری پر پڑتی ہے وہ سارے آلو تو پانی میں بھیگنے کی وجہ سے اب پوری طرح سے سر چکے تھے اور ان سڑے ہوئے آلووں میں سے کافی ہی بوری بھو آ رہی تھی ماما وہ دیکھو لگتا ہی یہ گندی بدبو اس آلو کی بوری میں سے آ رہی ہے مینو چیڑیا اور مانو چیڑا فوراں سے آلو کی بوری کے پاس آتے ہیں ہائے رے یہ کیا ہو گیا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اس کی وجہ سے تو سارے آلو خراب ہو گئے ہاں ماما ہماری چھت کے اندر سراخ ہے جس کارن بارش کا پانی گھر کے اندر آ رہا ہے اب میں کیا کروں گی بیٹا میرے پاس تو بس یہی آلو تھے اب میں کالو کعوے کو کیا جواب دوں گی ماما یہ آلو خراب ہو گئے تو کیا ہو گیا ہم جا کر دوسرے آلو خرید لیتے ہیں بیٹا اس تیز بارش میں ہمیں آلو کہاں سے ملیں گے بارش کی وجہ سے سبھی پکشیوں نے اپنی سبزیوں کی دکان بند کری ہوگی میں اب کیا کروں گی مجھے تو ابھی تھوڑی دیر میں کالو کعوے کو دس سمو سے دینے ہیں ورنہ تو کالو کعوہ بہت گستہ کرے گا مجھ پر کالو کعوہ تو مجھے پیسے بھی دے چکا ہے پر انتو آلو ہی نہیں ہوں گے دس سمو سے کیسے بناوں گی ہائے رے یہ کیسا سنکٹ آ گیا مجھ پر ماما آپ اہے جا کر دیکھو تو کیا پتہ کوئی دکان کھولی ہو سبزیوں کی ہاں مانو تم ٹھیک کہتے ہو میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں مینو چیڑیا تیز بارش میں آلو ڈھوننے نکل چاہتی ہے اور پورے جنگل میں گھوم رہی تھی پر انتو اسے تو کوئی بھی سبزیوں کی دکان کھولی ہوئی نہیں ملتی مینو چیڑیا بلبل کی دکان پر آتی ہے پر انتو بلبل نے بھی آج اپنی دکان بند کی ہوئی تھی یہ کیا بلبل بہن نے بھی دکان بند کی ہوئی ہے ایک کام کرتی ہوں بلبل بہن کے گھر پچھاتی ہوں ان کے گھر سے تو مجھے ضرور آلو مل جائیں گے یہ کہہ کر مینو چیڑیا فوراں بلبل کے گھر پچھاتی ہے ارے مینو چیڑیا کیا بات ہے اتنی تیز بارش میں میرے گھر پر کیسے آنا ہوا بلبل بہن مجھے آلووں کی بہت ضرورت تھے تم مجھے بس ایک بوری آلو دے دو ہاں میں دے دیتی تو میں آلو پر انتو مینو چیڑیا اس بارش کی وجہ سے میں نے اپنی ساری سبزیاں لے جا کر دوسرے جنگل میں اپنی ماں کے پاس رکھوا دی ہیں اوہو اب کیا کروں گی میں چلو ٹھیک ہے بلبل بہن اب میں چلتی ہوں مینو چیڑیا کافی پریشان ہو کر وہاں سے بھی چلی جاتی ہے مینو چیڑیا تو کالو کا وے کا سوچ سوچ کر کافی ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی اب کیا کروں کہاں سے لاؤ آلو ہاں ایک کام کرتی ہوں اولو سیڑ کے گھر پچاتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ وہ اپنے کھیس سے آلو نکال کر مجھے دے دیں یہ کہہ کر مینو چیڑیا اولو سیڑ کے گھر پر آتی ہے پرنتو اولو سیڑ کے گھر پر تو تالہ لگا تھا یہ کیا اولو سیڑ کو بھی آج کہیں جانا تھا اب کیا کروں اب تو میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں لگتا ہے کالو کا وے کو مجھے سب بتا دینا چاہیے وہیں دوسری طرف رانی کا وی کا بھائی بھی کالو کا وے کے گھر پر آجاتا ہی رانی مینو چیڑیا نے دس سموں سے بجھوا دیئے ہیں نا ارے کہا کالو جی کب سے اسی کا تو انتظار کر رہی ہوں پرنتو ابھی تک بھی سموں سے لے کر نہیں آئی کیا مینو چیڑیا ابھی تک نہیں آئی میں نے اسے کہا بھی تھا کہ سمیں پر سموں سے لے کر آجائے اب کیا کریں بھائی کو تو بھوک لگی ہوگی ایک کام کریں اب جا کر بھائی سے باتیں کریں میں یہاں مینو چیڑیا کا انتظار کرتی ہوں اب کچھ نہیں ہو سکتا رانی کا وی کا بھائی آ گیا ہوگا میں جا کر کالو کا وے کے پیسے اسے واپس کر دیتی ہوں اور جو سچیں میں اسے بتا دیتی ہوں مینو چیڑیا اداس ہو کر کالو کا وے کے پاس جا رہی تھی کہ اسے ٹیکسی میں آتا ہوا توتہ ملتا ہے کیا باتیں مینو چیڑیا اتنی زیادہ اداس کیوں لگ رہی ہو تم اب بھالا بارش میں بھی کوئی اداس ہوتا ہے کیا مینو چیڑیا توتے کو ساری بات بتاتی ہے ارے تم بالکل پریشان مت ہو میری ٹیکسی میں یہ جو بوریاں ہیں ان سب میں آلو ہیں تم یہ آلو لے لو اور جا کر کالو کا وے کے لیے سموں سے بنا لو پر توتے یہ آلو تو تمہارے ہیں نا مینو چیڑیا یہ آلو مجھے دوسرے جنگل میں بہت سستے مل رہے تھے اسی لیے میں نے بہت سارے آلو خرید لیے تم اس میں سے ایک بوری آلو لے لو تمہیں تو ویسے بھی بہت ضرورت ہے ابھی آلو کی ارے با تمہارا بہت شکریت ہوتی تم نے تو میری سارے مشکل حل کر دی بس پھر مینو چیڑیا گھر پر آ کر آلو کے سموں سے بنانا شروع کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے مینو چیڑیا آلو کے پورے دس سموں سے بنا دیتی ہے شکر ہے سارے سموں سے بن گئے پرانتو کافی زیادہ دیر ہو گئی چلو فوراں سے لے کر جاتی ہوں کالو کعوے کی گھر پر پھر مینو چیڑیا سارے سموں سے لے کر کالو کعوے کی گھر پر آتی ہے مینو چیڑیا کو دیکھ کر تو کالو کعوہ خوش ہو جاتا ہے ماف کرنا مجھے کالو کعوے اس بارش کی وجہ سے کافی زیادہ دیر ہو گئی پر انتو یہ سموسی گرم گرم اور بہت زیادہ سوارش تھے شکر ہے منوچیڑیا کہ تم آگئی ارے واا واا کالوکاوے تم نے میرے لیے گرم گرم سموسے مانگوائے سموسے تو مجھے بہت پسند ہے تم نے تو میرا دل خوش کر دیا کالوکاوہ اسی دوران رانی کووی کے بھائی سے پیسے کی بھی بات کر لیتا ہے ارے ہاں ہاں بھائی کالوکاوے میں تمہیں پیسے دے دوں گا اب بھالا تم نے میرے لیے اتنے گرم گرم سموسے مانگوائے ہیں تو میں تمہیں کیسے مانا کر سکتا ہوں اس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے منوچیڑیا بھی خوشی خوشی اپنے گھر پر چلی جاتی ہے